سیریل گمے کسی کے پیار کے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سائی جو کی پولس والوں سے بھی آگے ہیں انہوں نے آخر کار ویرات کو نردوش ثابت کر ہی دیا ہے اور ایسا کرنے کی چکر میں وہ اپنے کرنٹ پتی یعنی کی ستیا کو بھول گئیں اور اس کو ڈسچارج کرانے کے لیے ہاسپیٹل نہیں گئیں ویرات نے تو جیسے اس سمیں احسان فراموسی اور ناسمجی کے سارے جھنڈے گارڈ رکھے ہیں وہ اس مومنٹ پہ بھی سائی کو تانے دیتا ہے لیکن اشونی اور کاکو اس کو دھنیواد دیتی ہیں اتنا سب کرنے کے بعد جب دیوی سائی اپنے گھر پہنچتی ہیں تب وہاں ان کے سسرال والے ان کی اس حرکت سے گصہ ہیں کہ ایک تو وہ اپنے پتی کو ڈسچارج کرانے کے لیے نہیں پہنچی دوسرا اس نے جو فٹش پولس کو دی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ویرات ستیا کی گاڑی سے اتر چکا تھا اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ستیا پی کر گاڑی چلا رہا تھا جس سے وجہ سے اس کے اوپر اب ڈرنک اینڈ رائیو کا کیس بن گیا ہے ستیا سب کے سامنے تو سائی کا پکش لیتا ہے کہ جب میں پی کے چلا رہا تھا تو مجھ پر تو وہ کیس بننا ہی تھا لیکن اکیلے میں ستیا بھی سائی سے گصہ ہے اور وہ سائی سے کہتا ہے کہ جب اس کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو وہ اکیلے میں اس کی پرواہ دکھانے کا کوئی ڈھوم نہ کریں لیکن سائی ستیا کو منا لیتی ہے اور سائی کے پیار میں ڈوبا ستیا آخرکار مان بھی جاتا ہے ستیا اور سائی آئی کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن آئی پر ٹوٹ پڑا ہے مسیبتوں کا پہاڑ انہوں نے دیکھا ہے کہ آج کے اکبار میں جو نیا کمیشنر بن کے آ رہا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ستیا کی ریال فادر ہیں اور وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ستیا اپنے ریال فادر سے ملے لیکن جانے انجانے سائی ان کو جانتی ہے اور اتنا ہی نہیں وہ ان کو اپنے گھر ڈینر پر بھی انوائٹ کر لیتی ہے سائی کی نئے کمیشنر اور ستیا کے بابا سے پرانی جان پہچان ہے اس لئے وہ ان کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اپنے پتی سے ملوانا چاہتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ستیا اور اس کے بابا کی ملاقات کیسی ہوتی ہے اور کیا نئے رنگ لاتی ہے